جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک وہی بہترین ہے مجھے لگتا ہے میرے خواب ادھورے رہ جائیں گے مجھے شک ہے کہ میری موت جوانی میں ہوگی لوگ پھول بیٹھے ہیں کوئی کن بھی کہتا ہے یہ بے رہم بارشیں کیوں نہ بھرسیں ہم پر تو بتاؤ ذرا نہ کوئی ہم درد ہے نہ ہی کوئی انسان رہا پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو گے نا تو دوسرے سجدے پہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا لکھتے تو سب ہی ہیں میں نے سوچا کیوں نہ بات ہو سچ پر میں نے سندگی کو چونہ لکھنے کے لیے حقیقت کا انوان لیا دے سے زیادہ کام تو اس وقت ہو جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد شوکے کلام لے گیا موسیٰ کو دور پر میں کتنا پت نصیب ہوں مسجد نہ جا سکا جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے اسی ایسے کے ساتھ رہو جو آپ کے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے راز ہمیشہ خوشیاں ہی ہوتی ہیں غموں کے اتنے نخرے نہیں ہوتے میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے اے انسان غرور قسمان کا آت سمین کے اوپر کھل سمین کے نیچے اور جو چیزیں تحجت میں بھی مانگنے سے نہ ملیں تو سمجھ جاؤ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں اب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں تیار نہ چھوڑ دیں ٹوپ جا پھر بس مسئلہ اس کے حوالے گھرتو اس یقین کے ساتھ کہ وہ کوئی نہ کوئی حال نکال دے گا اور پھر اس کی محبت اور رحمت کے جلوے دیکھو پت میں محبوب کے ساتھ مخلصی کا یہ تقاضہ ہے کہ جب محبوب دستیاب نہ ہو تو آپ کسی اور کو دستیاب نہ ہوں بعد ہزاروں ہاتھ پڑے محبت کے لیے دل متمن ہی نہیں ہوا پہلے خسارے کے بعد پہنے والوں کی کمی نہیں ہوتی زندگی میں پر ہر کسی پر دل لٹایا نہیں کرتے ایک ہی شخص ہوتا ہے وفا کے کابل سب کے پیچھے ایمان کوایا نہیں کرتے اسے عشق کسی اور سے تھا میرا شدت سے چاہنا بس پسند تھا اسے بھکت بتائے گا تم کو کتنے نایاب تھے ہم ہر لڑکا جسم نہیں مانگتا پیاری گڑیا کچھ عظیم ماں کے بیٹے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ نکاح کے طلبکار ہوتے ہیں